بھارت اور پاکستان کے بیچ لگاتار تناؤ کی خبریں آ رہی ہیں اس بیچ میں ایک سائنس ایڈوانس جنرل کی اسٹیڈی آئی ہے اور اس کی اسٹیڈی بڑی چوکانے والی ہے بڑی دھرانے والی ہے بڑی بھائیوہ اسٹیڈی ہے وہ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان کے بیچ پاروانو یدھ ہوتا ہے تو کیا ہوگا جی ہاں اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان کے بیچ پاروانو یدھ ہوتا ہے تو ففٹی میلین لوگ مارے جائیں گے مطلب پانچ کروڑ لوگ یہ بڑی دھرانے والی چیز ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ دو ہزار پچیس میں اس طرح کے یدھ کی آسنگ کا جتائی گئی ہے حالانکہ بھارت کے بھی سسگے اس سے انکار کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی یدھ نہیں ہونے والا بھارت اور پاکستان کے بیچ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس ریپورٹ کے ادھار پر اس سٹیڈی کے ادھار پر کچھ چیزیں نکل کے سامنے آئی ہیں ریپورٹ کے انصار انڈیا اور پاکستان اس یدھ میں سو سے ڈیڑھ سو رنیتک ہتھیار کو اجمائیں گے اس میں اس کا یوج کریں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے پرمانو بشپوٹ ہوگا اور پرمانو بشپوٹ ہونے کے بعد جو آگ لگے گی اس میں جو دھوان نکلے گا تو وہ دھوان جو ہے لگفقت سولہ سے چھتیس ملین ٹن بلیک کاربن کا اس سے وہ نکلے گا اور وہ جو ہے جاکے آسمان میں سولر ریڈییشن جو ہے سولر ریڈیشن کو بلوک کر دے گا اس بلوک کرنے کے بعد جو اسٹیتیاں کیا ہوتی ہیں وہ چیزیں بڑی سمجھنے والی ہے اس میں ہے کہ وہ دھوپ میں جو ہمارے پاس سورج کی جو کرنے آتی ہیں سورج کا جو پرکاش آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ بیس سے پچیس پرسنٹ کی گرابٹ آئے گی اس میں آپ کو دو سے پانچ ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا اور بارس میں بھی کمی آئے گی اگر یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں اور سولر ریڈیشن بلوک ہوتا ہے تو جو جیبن ہے ہمارا وہ بہت خطرے میں پڑ جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس یدھ سے بہت ہی بھائی بھائی ستی ہونے والی ہے اگر ایسا یدھ ہوتا ہے تو تو ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح کی ریپورٹس ہونی چاہیے لوگ ریسرچ کرنا چاہیے اور اس طرح کے جو ایفیکٹس ہیں اس یدھ کے ایفیکٹس ہیں وہ سامنے آنے چاہیے تاکہ دونوں دیس اگر ایک بار دماغ میں سوچ بھی رہے ہوں گے کہ اس طرح کے یدھ ہو اور ہم پاکستان کو کبجہ کر لیں تو یہ اس سے بچنے کا ایک راستہ ہے یہ اب بھائی بھاتہ کو دیکھتے ہوئے جو ریپورٹس کی جو ایفیکٹس ہیں وہ یدھ کے ایفیکٹس کو اسے ڈر کے اس چیز سے بچنے کا پریاث کریں گے دنیبار انکبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھول